اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے آپ نے ایک بچے کو گود میں لیا اور پیار کرنے لگے پاس سے ایک آدمی گزرا اور رکھے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے ان بچوں پر پیار آ جاتا ہے آپ کسی کے بھی بچے کو اٹھا کر پیار کرتے ہیں جیسے کہ اپنوں کو کیا جاتا ہے نہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے لباس گندے ہیں میلے ہیں مرٹی میں کھیلے ہوئے ہیں مجھے تو بالکل پیار نہیں آتا مجھے تو گھنہ دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر تمہارے دل سے رب نے رحمت ہی کھینچ لی تو میں کیا کر سکتا ہوں اس حدیث مبارکہ میں ایک مختصر واقعہ ایک پیغام شفقت کا ہے جو ظاہر سے بھی پر اثر ہے جو ظاہری طور پر سمجھ سکے اس کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے کہ بچوں پر شفقت ہونی چاہیے اپنوں سے چھوٹوں پر پیار ہونا چاہیے یہ ہے ظاہری معنی آپ خود سوچنے والے ظاہری پیغام سے آگے بھی سوچتے ہیں اس کے باطن کو بھی سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کا احساس اس کا لگاؤ اس کی توجہ معصومیت میں ہوتی ہے پاکیزگی میں ہوتی ہے شفقت میں ہوتی ہے اور احساس کا مقام رحمت میں ہوتا ہے تو وہ آئینے کی طرح اس کو بچے میں نظر آتا ہے جبکہ در حقیقت وہ توجہ وہ لگاؤ وہ شفقت وہ رحمت آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے جو آپ کو بچے میں نظر آتی ہے اب اس مثال کے بعد ذرا غور میں آگے بڑھئے انسان کے دل کی جو حالت ہوتی ہے ہر مقام پہ ہر واقعے پہ ہر مشاہدے پہ وہ اس کو لوگوں میں عوام میں ملنے جلنے والوں میں دیکھتا ہے اپنے ہی دل کی حالت کو لوگوں میں دیکھتا ہے کیونکہ انسان ہی انسان کا آئینہ ہے دل شفقت میں تھا تو بچے کے بھیس میں سامنے آ گیا دل کی توجہ تسکیع میں تھی تو حشر کے قبر کے حساب کے واقعات کے قیفیات سامنے آنے لگیں مختلف روپ میں اب اور سنو دل اللہ کی یاد میں ہو توجہ رب کی طرف ہو لگاؤ رب کی طرف ہو تو اب آئینے میں کیا دکھے گا نظر کو چین نہیں دل کو قرار نہیں اگر حواز سے کچھ ظاہر سے دکھنا پائے تو حواز کے ظاہر کے مشاہدے پہ رب پاک ایسے دل کو کسی اللہ والے سے ملا دیتا ہے جو بات کرتا ہے تو رب کی جو ذکر کرتا ہے تو رب کا جو سنتا ہے تو رب کی بات جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کے کام کے لیے یہ ظاہر کا مشاہدہ ظاہر کے لیے جس طرح رب پاک نے فرمایا کہ میں اپنے اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں تو رب جانتا ہے نا دلوں کے حال وہ جانتا ہے طالب کتنا مطلوب ہے اپنے سوال کا تو جو ظاہر سے رب کا مطلوب ہوا دل میں خواہش اٹھی رب کے حق کے راستے پہ جانے کی تو رب نے ملا دیا آئینہ بنا کر کوئی اللہ والا یا کوئی مرشد اور اگر خواہش اٹھی رب کی قربت کی دل قرب کے لگاؤں میں لگا ہوا توجہ قرب میں رہی پانچوں حواس کا روخ ایک روخ ہوا تو اب کیا دکھے گا اب اس دل کے لگاؤں کے بجسم کے آئینے میں کیا دکھے گا یہاں آئینے بج جائیں گے جل جائیں گے راک ہو جائیں گے جیسے کوہے تور ایک تجلی سے جل گیا آئینہ نکھر گیا کلئی ہوئی آئینہ جمک گیا اب یہاں سوال اور جواب اکھوے کلاش اور حاصل اکھوا جماں اور تفریق اکھوئی جمانوں مکان سے پر یہ آئینہ آئینہ تیرے دل کا آئینہ اکس دکھاتا ہے لوگوں کے ظاہر کے مگر تیرے دل کی حالت دکھاتا ہے بہار دھوکہ ہے تو تیرے دل میں دھوکہ ہے بہار مشکل ہے تو تیرے دل میں مشکل ہے بہار خوف ہے تو تو خوف میں ہے بس وہ چہرے وہ مہرے وہ آئینے تیرے سامنے تجھے ہی کھڑا کر دیتے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ تو ان سے الگ ہے جبکہ یہ تلسم تیرا ہی ہے تیرے ہی لیے یہ علف لیلہ کی داستہ ہیں ہر ایک کی ایک داستہ ہے ہر ایک کی ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے ایک کائنات ہے انسان کی عظمت رب نے اتنا رکھی کہ ہر ایک کے لیے اس کی جنت ہے اس کی دوزخ ہے اس اکیلے کے لیے دنیا بنا ڈالی رب نے اس اکیلے کے امتحان کے لیے اتنا کچھ سجا دیا رب نے اتنی سارے لوگ پیدا کر دیئے تیرے واسطے تو انہیں دیکھے اگر ایسا نہ ہوتا تو تیری دنیا تیرے اندر نہ ہوتی اور تیری کائنات پر اثر نہ رکھتی تو اداس ہوتا ہے کائنات اداس ہو جاتی ہے تیری تو خوش ہوتا ہے تو اسی کائنات میں انہی لوگوں میں اسی محول میں تجھے ساری فضاء بڑی نکری نکری لگتی ہیں بڑی خوشبودار لگتی ہے ہر نظارہ جھونگتا لگتا ہے یہ تیرے دل کے آئینے کے جلوے تجھے فضاء میں دکھنے لگتے ہیں دل کی جھلک تیری تیری ہی زندگی تجھے دکھاتی رہتی ہے تو سمجھتا ہے اے انسان کہ باہر کچھ چل رہا ہے جو تیرے سے ہٹ کر ہے جبکہ جو تجھ میں چل رہا ہوتا ہے وہ باہر لوگوں میں حالت میں واقعات میں موسموں میں نظاروں میں جلووں میں تیرے ہی دل کے جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے تو تیرے دل میں پاکیزگی ہوتی ہے تو تُو نیک صحبت پاتا ہے تیرے دل میں نیکی پیدا ہوتی ہے تو تجھے راستے ملنے لگتے ہیں رب وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تیری رہنمائی ہو مدد ہو حق راستے پہ چلنے کے لیے مگر یاد رکھنا تمہاری نیت بنی تو رب نے راستہ بنا دیا توفیق عطا کر دی کہ راستے اب آسان ہو جائیں گے تو انسان جب ہر جانب سے دل کے لگاؤں کے ساتھ سارے حواس سمیٹھ کر رب کی قربت کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو پھر دل کے آئینے میں آلہ معبود کی قربت کا مستحق ہو جاتا ہے نفس پہ ضبط یعنی ضبط نفس تو قربت الہی کے ابتدائی دور میں انسان کی سامنے یہی مسئلہ رہا صلی چاہتے ہیں ہم قربت میں آ جائیں اس آلہ حقیقت کے مقام پہ پہنچ جائیں پھر صحبت اختیار کرتے ہیں کسی بعمل مرشد کی اس کی سرپرستی میں قدم با قدم بڑھتے قربتوں کے میدان تیہ کرنے لگتے ہیں اور خلاصہ اور حاصل یہ ہوتا ہے قربت کی اس خواہش میں جسم اور روح کی اس جنگ میں دشمن صرف اپنا ہی نفس نکلا یہ سب تیاری ضبط نفس کے لئے کرائی جاتی ہے یہ سب مقامات نفس کے ان حواس یعنی یہی پانچ حصیں یہ تیری پانچ سینسز ان کو کنٹرول کر کے تیہ کروائی جاتی ہیں قربت بھی تیری اور قربت کے درمیان جو رکاوٹ وہ بھی تیری اپنے ہی حواس کی بس نیک اچھی صحبت یا باعمل مرشد انہی حواس انہی بھٹکے ہوئے حواسوں کو کابو کرنا بتاتے ہیں حمد تُو نے ہی کرنی ہے روکنا تُو نے ہی ہے ضبط تُو نے ہی کرنا ہے جنگ ثابت ہوتی ہے پھر اپنے آپ سے ہی تو باہر کوئی دوجہ کیا ہے کیسا ہے وہ سب بے اثر ہوتا ہے انسان کے اپنے شعوروں اکل کے لئے اس کا اپنا نفس اس کا اپنا مقام اس کا اپنی سیلف ہی مکمل کائنات ہے اس کا مکمل جہان ہے اس کا مکمل دور ہے تو سب بدل جاتا ہے اگر تُو خود بدل جائے تو تذکیہ ہونا ترجیہ نفس ہونا تصوف میں آنا یعنی صوفی اور صوفی ہونا یا مرنا ایک برابر ہے اور اسی موت کے آئینے میں کونسا آئینہ یہ دل جب خیر بات کہ جائے ظاہر کے حواظ کو قابو کر لے تو اس کی دلچسپی ویسی نہیں رہتی دنیا کے شغل میں دنیا کے مشغلوں میں جو کہ پہلے تھی جو کہ پہلے حجاب میں تھے اب وہ حجاب اٹھ کے کیسے اٹھے تیرے اپنے نفس کو قابو کرنے سے جو حواس وہ حواس جو تجھے کچھ دکھاتے تھے اب اصلیت دکھانے لگتے ہیں دنیا کی تو تیری دلچسپی پھر دنیا سے ہٹ جاتی ہے تو دل مرا جب صوف میں آیا جب تصوف میں آیا جب صوفی ہوا تو دل مرا اور آئینے میں دکھی اس دل کے آئینے میں وہ دل اس مرے ہوئے دل کے آئینے میں جو کہ ظاہر میں مر گیا لیکن باطن میں داخل ہوا لا زوال بے نیاز عبدی اور باقی زندگی میں خیمانہ دا خیمانہ دا